ہوشی آریا ہوشی آریا ویلکم بیک ناظرین آپ میرا چہرہ بہت سنجیدہ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ٹاک شو اور ٹاک شو کے ہوسٹ جو ہوتے ہیں وہ اکثر اسی طرح سنجیدہ شروعات کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں ان کے ساتھ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے میرے سب سے پہلے جو مہمان ہیں وہ ایک ایکسٹرالجر ہیں اور ان نجومی صاحب کا نام ہے منظور ستارہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے جانے مانے پہچانے اور ہمارے دکھانے پہ آپ جانے وہ ہیں اچھو راکٹ جو ایک رکشہ ڈرائیور ہیں اور خود کو یونین کا صدر کہتے ہیں ان کے بالکل برابر میں آپ کی ہر دل عزیز آپ کے دل کی آواز جو ہر آدمی کہنا چاہتا ہے وہ کہتی ہیں اور وہ ہیں آنٹی گورنمنٹ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے فارعہ سے اسلام علیکم فارعہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں حارم صاحب میرا بھی یہی خیال تو ہمیں کیوں بلائیا بھائیا ادھر اگر خودی شو کرنا ہے تو میں پاہی ڈیڑھ سو را پہدی سواری چھٹی ہے تاڑے شو دی خاتر یار میں انکر ہوں یہ پاہ جی پاہ جی کیا ہوتا ہے پروڈیوسر صاحب آپ نے پہلے ان کو سمجھایا نہیں تھا اباہی میں ڈیڑھ سو را پہدی سواری چھٹی ہے اباہی میں یار حارون صاحب کہلیں حارون صاحب تاڑے شو دی خاتر میں ڈیڑھ سو دی سواری چھٹی ہے چلیں یار اگر ایسی بات ہے نا تو آپ وہ ڈیڑھ سو کہیں نہ کہیں سے کمائی لیں گے اچھا تو آج ہم شروعات کریں گے منظور صاحب آپ سے منظور صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے سب سے پہلا جی کہ آپ لوگ پرڈکشنز کر دیتے ہیں لیکن ہر پرڈکشن کے آخر میں آپ یہی کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے آپ ایک روم رکھتے ہیں آپ کلیر بات کبھی نہیں کرتے یہ ہو گا جیسے مثال کے طور پر آپ جب پیدا ہونے والے تھے تو ڈاکٹر نہیں جو سائنس پر یقین رکھتا ہے اس نے کہا ہوگا یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو کے رہے گا اور ایلے ابباجی نے کہا منہوں نہیں منظور انہیں کہا لاؤ جی منظور ہی ہوئے گا اور یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ بگ گیا ہے منظور نجومی یہ مل کے نا میرے سے ارے ارے بس 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 آپ منظور کے پاس گئی تھی میں منظور کے پاس گئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے اتنے ترہ ترہ کے لمبے چوڑے وعدے دکھائی تھی آپ منظور سے کیوں حق مانگ رہی ہیں میں منظور سے حق مانگنے اس لیے گئی تھی کیونکہ گلی گلی میں چرچہ ہو رکھا تھا لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو پیسے دو اور اپنا سارا کا سارا نظام صدھار لو منظور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیا کھلائیں گے میرے یار پھر سواری پیج دیو کوئی مطلب میں اب آپ کی طرف آتا ہوں مجھے جواب دیں آپ کلیر بات کیوں نہیں کرتا یہ ہوگا جیسے سائنس بات کرتی ہے دیکھیں یہ جو حرم صاحب برج ہوتے ہیں یہ ستارے ہوتے ہیں یہ مستقل گردش میں ہوتے ہیں یہ سٹیٹک ایک جگہ نہیں ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ تو ستارہ ابھی جہاں ہے ابھی میں اس وقت کی بات کروں گا جب موجزہ ہو رہا ہوگا تب ستارہ کہاں ہوگا کیا میرے باپ کو بتا ہوگا آچہ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت جو تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے ایسے جائے گی دیکھیں احالات تو بڑے زبردست ہو گئے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے گروت اوپر جا رہی ہے بھئی آپ خبریں پڑھ رہے ہیں آپ مجھے اپنا تجزیہ بتائیے میں آپ کے کو عمر سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے یہ جوڑ بول رہا ہے اب اس نے اپنے باپ کا تذکرہ کیا ہے اس کے یہ 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 کیا ہو رہا تھا ہلو یہ کیا ہو رہا تھا ہلو ہلو آنٹی آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب اس نے جو اب بعپ کا تذکرہ کیا تھا جوڑ بول رہا ہے کون سے باپ کا تذکرہ کیے ہیں آرے حاصل رہ داڈی سگنل لاسٹ ہو گئے ہیں جی آچہ راکٹ آچھو راکٹ میرا مائے کھولا بین اور دساں آپ یقین رکھتے ہیں ستاروں پر علم نجوم پر میں بلکل نہیں یقین میں یقین رکھتے ہیں ستاروں پر یقین رکھنا ہے میں یقین کرو پٹرول مہنگا ہوں میں تارے نظر آندھے نے وہ سب کو آتے ہیں آرون صاحب اس آدمی نے تو مجھے دن میں ستارے دکھا دیئے میں کہتا ہائے نے نہیں آپ کی بات نہیں کر رہے پیکی تھی کھال کر رہے دے میں نجومی کی بات کر رہے ہوں تمام نہیں لائی دا میں بیچ میں مات بڑھا ہوں سواری نو باہیدہ پڑھا ہوں میں بیچ میں مات بڑھا ہوں بھائی آپ نے لائری سٹوڈیو سے بھاٹی کی ایڈ سٹوڈیو میں تپڑ بار دیا میں جادوگاری کرتا اس لوفر آدمی نے مجھے کہا کار نہیں کٹنی جیڑا جو تانی وہ تو میں نہیں کہہ رہے یار میں جو موکیا میں ہوئی لائنا تھا وہ تو باری بات نہیں کر رہی کار رہی ہوں اب تو نجومی کی بات کر رہی ہوں یار آپ لیاری سے بھاٹی میں کیسے دھپڑ بار رہی ہیں آپ میری بھاٹی نہیں سن رہے ہیں لوفر آدمی ہے اس نے مجھے پسائے محکت ہے پسائے میں رکشاہ کھلا دولا جی محکت ہی پسانا یقین کرو منگائی لاکہ توڑ دی ہے میرا بیاء ہی نہیں ہو رہا پائنے اس کا بیاء ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ میں نے اس سے بتایا تھا حرون صاحب کہ تم اپنا نام بدل لو اب جہاں رشتے کی بات ہوتی اسے کیا بولیں گے بھائی تیار ہو جائیں راکٹ آ رہا ہے میں ایک بندل پہ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ شادی کیونی ہو رہی ہے چھو راکٹ یہ برجے حمل جو ہے اس وقت برجے ہوت کے گھر میں ہے لے بھی پائی یہ آتنوں پھر لکھلاک مبارکہ ہوت نہیں ہول پیڑے ہیں حرون صاحب اتر میری بات کیوں نے کوئی سن رہا ہے اتنا کوئی بطمیز لوفر لفنگا قسم کا آدمی ہے یہ باجی جتے تو سی کیا میں اٹھے ہی لایا گھڑا کھا دوں گھٹن دے میں تمہاری بات نہیں کر رہی اچھا منظور صاحب یہ بتائیے کہ کتنا عمل دخل ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دن کے کس حصے میں کس وقت پیدا ہوا آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑتا کہ میری زندگی میں اس کا عمل دخل ہوا اور اس نے کیا کیا ہے میرے ساتھ اسی سے بات کیا جا رہے ہیں آپ کی زندگی میں منظور نے کیا عمل دخل کیا آپ منظور بتائیں یہ کسا ہے میں نے انہیں سیدھا سا طریقہ بتایا تھا کہ آپ ایک صدقہ دیں اور معملہ فٹ ہو جائے اور انمیا یہ لیں گی دو کلو کنکی والے چاول آدھا کلو چنی کی دال کٹا ہوا گرم مسالہ ایک کلو مٹن مجھے دے دیں پندرہ بچوں کے بعد میرے گھر کے حالات کوان بدلے گا بھائی پندرہ بچے یہ رہا دے کارچڑیا گھر بان گیا جن ہی بدلیا میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی شادی کے بعد گھر میں محول بن جائے گا آپ پندرہ بچے ہیں تو محول بنا ہوئے نا لیکن آپ مجھے منظور صاحب یہ بتائیں آپ کیوں لوگوں کو پاگل بناتے ہیں آپ کی کوئی پرڈکشن ہے جو کنفرم ہو اور وہ ہو گئی ہو سر ایک ایک چیز میں نے جو بتائی تھی وہ ہوئی تھی جب میاں صاحب لندن سے جہاز میں بیٹھے ہیں تو میں نے پرڈکشن دی تھی کہ یہ جہاز لہور اترے گا اس میں پرڈکشن ہی کیا باتا ہے لہوری اترنا اور پتوگی اتر جانے بھی جائے ایسی کوئی بخواس قسم کی پرڈکشن ہوتی ہیں اس بندے کی جب میں اس کے پاس گئی تو مجھے کہتا ہے کہ میری پرڈکشن ہے کہ آج رات آپ ایک روٹی کھائیں گی لو بھلا یہ کس طرح کی پرڈکشن ہوئی مرگا اس روز میں نے ایک ہی روٹی کھائی جگہ جگہ دے شہرے لگے نے جگہ جگہ دے شہرے لگے نے جگہ دے 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 کھائی کھائی کھرانا تھا کوئی مرا کیا کنے گھانا ہے حرون صاحب یہ انڈیا کا مشہور اسٹرولیجر ہے کے این راؤ اس کو راؤ کس نے بنایا آپ نے بنایا یہ سرمئی تھی اسے میں نے راؤ بنایا منظور تلو کھو میرے بیازہ کچھ کرے منظور تلو کھو میرے بیازہ کچھ کرے جنہا در نہیں کوئی میرے صاحب لگایا جب میرے صاحب لگا میں چھڑ دیں گا اے منظور نے کہا وہ میرے حالات نہ کچھ کرے حرون صاحب منظور صاحب یہ ان کی فریاد سنیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں حرون صاحب مجھ سے اگر کوئی کام کروانا ہے تو کام تو چٹکی میں ہو جائے گا لیکن اس کی میں ایک اچھی خاصی رقم لوں گا اے منظور بانے شازیہ منظور نہ بانا اور میری پیڈکشن تو بلائنڈ سپورٹ پہ ہوتی ہے سامنے مرگا مرگی کھڑے تھے میں نے کہا بھائی مرگی انڈا دے گی مرگی نے انڈا دیا مرگی نے انڈا دینا سی اور پسطول دے دن دی بلائنڈ سپورٹ پہ نہیں ہوتی بھائیہ تمہاری پردیکشن تمہاری پردیکشن ہی بلائنڈ ہوتی ہے صاحب دیکھو ذرا میرے آتھ ہے ایک انڈا دوکا اوہو یہ دھولو پہلے مجھے بتا میری شادی کیوں نہیں آرہی اور میں ساری زندگی رکشہ ہی چلانا ہے میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے ایک پاو مون کی دال ہے تو مزا جائے گا ستکے گا یہ کس قسم کے لوگ ہیں رانو میں ملے جانا میں کسان ڈسٹرپ نہیں کردا میں تین گھڑیاں پہلے ہی رکشہ باندھ کر دینا کہ میری پٹ پٹنا کوئی اٹھنا پو مجھے تو یہ سمجھنی آتی مجھے تو یہ سمجھنی آتی کہ میں نے اب اپنے بچوں کے صدقے جانا یا ان کے صدقے کے پیسے اس کو دینے ہیں میرے دوستو میں کتھی پہننوں بوٹی کہنا ہے رانو میں آپ پاؤنگ کا گوش رکھے پوری رات جب پکائیں گے تو یقین مانے صبح صدقے کا مزہ ہی آجائے گا اوے یار کیا کر رہے ہو یار یہ کس قسم کے میرے پاس آپ نے مہمان بیج دی ہیں پرڈیوزر صاحب تو تمہیں سواری باب آگے میں کوپ پہ گیا اور میرا کوئی سوچ لاؤ سواری سواری پیلکل پیچے پٹاتا ہے پیٹ کے موجود بھی خالی خالی پیٹ محسوس ہوتے ہیں پا جی تیرے پندرہ بچے ہو گیا جب ہی ساولو آنگ دی پر اوہ میں تمہاری بات نہیں کر رہے ہو اوہ یا کتھو لیاری دو منو مارن دہی ہے ناظرین وقت تو چھوٹے سے بریک آئی کے لیے میں جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد خبر اوڈ بیٹا یہاں میں نے بھی دیر کیا ڈانس آرہ تو بھائی برد کامے گیا صحیح کر رہا پاکستان کی موشش درست سمتھ جا رہی ہے آئی ایم ایف کو ہم نے خیر آباد کہہ دیا ہے ڈالر بھی اب نیچے آرہا ہے ڈالر بھی اب نیچے آرہا ہے